بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے لیلت القدر حیرم من الف شہر شب قدر فضیلت اور برکت اور عجر و ثواب میں ہزار مہینوں سے بہتر ہے تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَ بِعِذْنِ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ عَمْرِ اس رات میں فرشتے اور روح العامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے حیر و برکت کے ہر عمر کے ساتھ اترتے ہیں سَلَا مُنْحِيَحَتَ مَتْلَى الْفَجْرِ یہ رات طلوح فجر تک سراسر سلامتی والی رات ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے جو سورت تلاوت کی ہے وہ ہے سورت القدر اب پانچ آیات والی یہ مختصر سی صورت ہے اس کو پڑھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ایک منٹ لگتا ہے اور آخری جو تاکھ راتوں میں سے تئیس رمضان المبارک کی رات ہے اس میں پڑھنے کی فضیلت اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو آپ اپنی زندگی میں معمول بنا لیں گے اور گھر کے سب افراد پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ تئیس رمضان المبارک کو تئیس مرتبہ آپ اس کا ورد کریں آپ بالکل تنہائی کے عالم میں اس کا ورد کریں یہ آپ مغرب کی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے فائد یہ ہے سب سے پہلا فائدہ اللہ پاک جو اس کو دیتے ہیں اللہ پاک ہر طرح کی مصیبت پرشانی سے اس کو دور رکھتے ہیں پڑھ کے جو چہرے پر ہاتھ پھیرے اس کو انشاءاللہ کامل ہدایت نصیب ہوگی اور اہل معرفت میں شامل ہوگا سب سے پہلا فائدہ کتنا بڑا فائدہ ہے دوسرا فائدہ یہ کہ انشاءاللہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہوگا اور سیدھے راستے کی ہدایت اس کو نصیب ہوگی اور جو دعا مانگے گا انشاءاللہ وہ قبول ہوگی اور اس کا ذکر اہل حکومت کے لیے بھی مناسب ہوگا اور اس کا حال تاری ہو جائے گا تو رعایہ فرماوداری ہوگا اور نہایت کشادہ رز اس کو نصیب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو نصیب ہوگی اللہ کی طرف سے علم و حکمت عطا ہوگی اور اللہ اس کی زبان سے ان علوم کو جاری فرما دیں گے جن کو وہ پہلے کبھی نہیں جانتا تھا اور جو اس کو پڑھ لے تئیس مرتبہ پڑھ لے اللہ پاک ہر طرح کے ضرر سے ہر طرح کے نقصان سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں میرے پاس آتے ہیں بہت سارے نوجوانے سے بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو آ کر کے یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرائدار کو رکھا وہ ہماری بیٹی کو بگا کے لے گیا ہم نے قرائدار کو رکھا وہ ہمارے بیٹے کو برا نشہ لگا کے چلے گیا ہم نے قرائدار کو رکھا وہ ہمارے مکان پہ قبضہ کر گیا ہم نے قرائدار کو رکھا اس نے ہمیں دوکھا دے دیا آپ اس دنیا میں ہزاروں لوگوں سے ہزاروں قسم کی سوسائیٹی سے جب آپ داہل ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑھتا ہے ہر انسان کی دلوں کی نیتوں کو میرا اللہ جانتا ہے اس کے پڑھنے سے ہر انسان کے ذر سے ہر انسان کی بری سوئی سے ہر انسان کے بری نیتوں سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے تمام نیک عامال مقبول ہوں گے جو اس کو پڑھتا ہے انشاءاللہ مرتے دم تک کچھ دکھ نہ پائے گا اور آگبت اور آہرت میں بخشا جائے گا اور اس کا پڑھنا اگر معمول بنا دے اس کے منصب پر کوئی معذول نہیں کر سکے گا اگر ہوا اس کے خلاف جنوں انس ہی کیوں نہ جمع ہو جائے اور جو اس کو پڑھے گا انشاءاللہ دنیا آہرت میں ہر طرح کی پریشانیوں سے ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا اور جو اس رات میں پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اس کے سب کام آسان ہو جائیں گے اور جو اس کو پڑھتا ہے جب کبھی بھی وہ مصیبت پریشانی میں گرفتار ہو جائے اللہ پاک اس کے پڑھنے سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے اور اتمنانِ قلب نصیب ہوگا اس کو غم و رنج اور مصیبت پیش آتی ہے اس کو پڑھنے سے اللہ پاک ہر طرح کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں اللہ رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں ہر طرح کے مال اولاد میں اللہ پاک برکت نصیب عطا فرماتے ہیں اب یہ کتنے بڑے فوائد ہیں اگر ہم مختصر سا ٹائم اس کو پڑھنے میں لگا دیں تو انشاءاللہ یہ سارے فوائد آہد اپنی زندگیوں میں رکھیں گے میری آہد سے گزارش ہے اس کو آپ خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرویں یہ بہت دنیا اس دنیا میں چھپا ہوا ایک بہت بڑا خزانہ ہے اللہ پاک آپ کو اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اور آپ سابقا اس کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین تبارک الوذی نزل الفرقان علی عبدهی لیکون لیل عالمین نذیرہ